ڈیسٹنی ہے ایک چیز جیسے ڈیسٹنی کہتے ہیں یہ ڈیسٹینیشن سے ہے ہر بندے کی ایک ڈیسٹنی ہے اور جب کوئی بندہ اس دنیا میں آتا ہے آنکھیں کھولتا ہے تو کافی فلم چل چکی ہوتی ہے پہلے اور جو واقعات گزر گئے ہوتے ہیں وہ اس کو لوگ بتاتے ہیں کہ پہلے یہ ہو گزرائے اور وہ پرانی باتیں جو بتاتے ہیں سینہ گزٹ بدلتے بدلتے آپ تک بہت سی باتیں آتی ہیں اور آپ آنکھیں کھولتے ہیں اور آپ کے ادگرد جو ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کو اسی میں سے کوئی سینس نکال نہیں ہوتی ہے اور ایک چھوٹا سا مائن جو ابھی گروہ کر رہا ہے جو ابھی ڈیویلپ ہو رہا ہے آپ سوچیں کہ برین مردوں کا اٹھائیس سال کی عمر میں جا کے تو مچور ہوتا ہے اور عورتوں کا پچیس سال کی عمر میں وہ ذرا فاسٹر گروہ ان کے اندر ہوتی ہے تو ایک چار سال کا بچہ جو ہے آپ اس سے کیا توکو رکھتے ہیں کہ وہ کیسے زندگی میں سے مانی نکالے تو جب میں چار سال کا تھا تو میرے ادگرد جو وہ یہ تھا کہ لوگ بڑے ٹف کام کر رہے تھے لوگ محنت مزدوری کر رہے تھے کبھی میں لوگوں کو بوجھ اٹھاتے دیکھتا تھا کبھی میں مستریوں کو کام کرتے دیکھتا تھا وہ غریبوں کا علاقہ تھا جس میں ہر بندہ کوئی محنت اور مشکت کر رہا ہوتا تھا تو میرے ذہن میں پہلا خیال ہے کہ کم میرے کلونی ہونا میرے ذہن میں جو ہے یہ بڑا ایک سوچ سی ڈیویلپ ہو گئی کہ میں ایک ایسی دنیا میں آ گیا ہوں کہ جس کے لیے میں گوڈ اناف نہیں ہوں میں فٹ اناف نہیں ہوں اور مجھے ٹینشن شروع ہو گئی کہ میرا کی بنے گا اے جڑا کم لوگ پہ کر دینے ہیں میرے کلونی ہونا تو مجھے اس پریشانی نے گھیر لیا کہ پھر کیا بنے گا آخر کار مجھے ایک دن ان کی طرح کام کرنا پڑے گا تے اے مرکل ہونا نہیں اور میرے والد صاحب جو ہے وہ مجھے پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو ہمارے خاندان میں ماشاءاللہ کو پڑھا لکھا تھا ہی نہیں تو مجھے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا کہ پڑھا لکھا کیا ہوتا ہے وہ صرف میرے فادر کا ایک خواب تھا کہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے میرے بچوں کو تو وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ تمہیں پڑھنا چاہیے اور میں کہتا تھا کہ نہیں مجھے پڑھنے کو دل نہیں کرتا اور وہ کہتے تھے نہیں میں تمہیں ضرور پڑھاؤں گا تو میں کہتا تھا اگر میں مو سے ہی نہیں بولوں گا تو پھر آپ مجھے کیسے پڑھائیں گے تو وہ کہتے تھے تمہاری ہڈیاں بولے گی مو سے نہیں بولو گے تو پھر تمہاری ہڈیاں بولیں گی اخیر ایک دن وہ تانگا آکے مجھے کہتے ہیں کہ تو چاہنا کی تو بڑھا ہو کے کی کرنا چاہنا ہے تو میں کہا بڑھا ہو کے دودھ دی دکان پھا لگا مطلب ان کاموں میں میرے جو ادگرد ہو رہے تھے مجھے دودھ دی کی دکان بہت سپر آئیڈیا لگا اس کے بعد میں نے وہ بچوں کی دنیا تعلیم و تربیت اس طرح کی چیزیں جب پڑھی تو مجھے لگا کہ جو لوگ لکھنے والے ہوتے ہیں نا ان کی بڑی عزت ہوتی ہے یا پھر جو لوگ بولنے والے ہوتے ہیں ان کی بڑی عزت ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ ہور کوئی کام میں نہیں کر سکتا سوائے گلنہ کرنے تو آپ اندازہ کریں کہ چار سال کی عمر میں میرے ذہن میں بیٹھ گیا کہ کام شم کوئی نہیں کرنا گلنہ کرنی ہے باقی طرح وہ آپ پتہ ہے تو کوئی تو ارادہ ہونا چاہیے نا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں دیکھیں اسے ہم ایکسپیریینشل آوائیڈنس کہتے ہیں جو کہ ایک مایکرو ایڈکشن ہے مایکرو ایڈکشنز وہ ہوتی ہیں جو خفیہ ہوتی ہیں ہمارے ذہن کی گہرائیوں میں چھپی ہوئی تو یہ ایک مایکرو ایڈکشن ہے مایکرو ایڈکشن وہ ہوتی ہے جو نظر نہیں آتی انسان کے اندری اندر چلتی ہے جیسے او سی ڈی ایک مایکرو ایڈکشن ہے منفی خیالات ایک مایکرو ایڈکشن ہے میکرو اڈکشن وہ ہوتی ہے جو نظر آتی ہے اگر کوئی بندہ آپ کو پائے اور نان اور پراتھیں کھاتا ہوا نظر آئے تو یہ میکرو اڈکشن ہے اگر کوئی شراب پیتا ہوا نظر آئے تو یہ میکرو اڈکشن ہے یا نشے کرتا ہوتا ہے یہ گیمبلنگ کرتا ہوا تو یہ میکرو اڈکشن ہے یا برکاہلزم میں ہو تو یہ میکرو اڈکشن ہے میکرو اڈکشن اس کے مقابلے میں دماغ کے اندر چلنے والا ایک فنومنہ ہے کہ جو خفیہ ہوتا ہے اور پلتا رہتا ہے اور خود بندے کو پتا نہیں چلتا اور اس کو کوئی بھی نہیں بتاتا اور ایسی آٹھ دس اور بھی ہیں مایکرو اڈکشنز جو کہ ہم اپنے بچوں کو سکھا سکتے ہیں جو شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ بے سبرہ پان جو ہے انسان کا جسے امپلسیوٹی کہتے ہیں کہ یہ چیز چاہیے اور ابھی چاہیے تو یہ اس میں انتظار نہ کر سکنا یہ زندگی میں انسان کو آگے لے کے نہیں جاتا جو بندہ انتظار کر سکتا ہے تو بس اس کو ضرور ملے گی اگر ایک بس گزر بھی گئی ہے تو پھر ایک اور بس آئے گی انتظار جو کر سکتا ہے اس کے پاس اپورچنیٹیز اس کے پاس بسیں باری باری آتی رہیں گی اور اگر کوئی انتظار کر سکتا ہے اور اس میں بچین نہیں ہوتا اگر کوئی انتظار کر سکتا ہے اور اس کو انجوائے کر سکتا ہے تو معاملہ اور بھی خوبصورت ہو جائے گا اگر کوئی اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند ہے اور ان کو خوبصورت زندگی دینا چاہتا ہے پر اس کو انجوائے نہیں کرنا چاہتا تو پروسس تو پھر کیا ہوگا اگر کوئی انجوائے نہیں کرنا چاہتا اس پروسس کو وہ ہوگا ہی نہیں وہ دھورہ ہی ہو جائے گا اس کو انجوائے کرنا اس کے لمحے لمحے کو اس کی گروتھ کو انجوائے کرنا وہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہماری بلی نے پانچ بچے دیے تو میں نے ان کو پہلے دن سے لے کے پالا ابھی تک وہ میں ان کے ساتھ میری بڑی رغبت ہے صبح میں اٹھتا ہوں تو وہ ان کو ٹائم کا پتہ ہوتا ہے وہ جو ان کی ریزیڈنس ہے تو وہ اس کے لیونگ روم میں آکے دروازے کے ساتھ سا بیسے کھڑی ہو جاتی ہیں بلیاں جو سات ہیں ایک بلہ ایک بلی اور ایک پانچ بچے اور وہ مجھ سے باتیں کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں ان کا بقیدہ موہ ہل رہا ہوتا ہے اور وہ کوئی نہ کوئی پیغام دے رہی ہوتی ہیں اور میں آتا ہوں تو میں ان کا جب دروازہ کھولتا ہوں تو وہ ایک دم رشہ اٹھ کرتی ہیں پہلے دور چلی جاتی ہیں پھر واپس آ جاتی ہیں میرے پاس اور جب وہ واپس آتی ہیں میرے پاس تو پھر ان کا مطلب ہوتا ہے کہ اب ہمیں باری باری تھوڑی توجہ دو تو پھر ان کو واپس توجہ دینی ہوتی ہے پھر ان سے باتیں کرنی ہوتی ہے اب وہ باتوں کا جو آپ اس طرح نہیں دے سکتی جس طرح کہ دوسرے انسان دیتے ہیں لیکن آپ کو اپنے اندر کی محبت کے لیے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی جب آپ محبت کرتے ہیں تو آپ کسی بھی شئے سے کر سکتے ہیں اور دوسرے انسان کے آپ پابند نہیں ہوتے کہ وہ کوئی محبت آپ سے کرے گا تو آپ کی محبت کی تکمیل ہوگی اگر آپ کے اندر محبت ہے تو وہ خود مکمل ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا تو یہ جو انجوائی کرنا ہے یہ آپ نے اپنی محبت کو انجوائی کرنا ہے آپ نے اپنے بچے کے لیے کرنا ہے اور اس میں بیچ میں پرابلم وہاں آتا ہے جہاں دیوار بناتے بناتے آپ یہاں تک آتے ہیں اور دیوار گر جاتی ہے پرابلم وہاں آتا ہے ایڈورسٹی اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی کام کرتے 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 اوپر کے درجے پہ آ جاتے ہیں اور روشنی کی کرنے نظر آتی ہیں اور درہم سے ہمارے جا کے نیچے گرتی ہے یہ ہے وہ ایڈورسٹی ایڈورسٹی کا کوشنٹ کہ کیا آپ اس کو پھر اسی جوش و جذبے سے شروع کر سکتے ہیں یا رونا دونا کریں گے کیا کریں گے اس کا اگر آپ اس کو پورے جوش و جذبے کے ساتھ جتنی جلدی دوبارہ شروع کر لیں گے کام یا بھی اتنا ہی قدم آپ کے چومے گی کیا اس پروسس سے آپ کبھی گزریں کہ اچھا بھلا چلتا چلتا جب آپ کو تھوڑی امید ہونے لگی تو اس نے کوئی گربڑ کر دی اور جب اس نے گربڑ کر دی تو آپ کی ساری دنیا لٹ گئی اور آپ نے کہا کچھ نہیں ہو سکتا تو جب آپ کہتے ہیں نا کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا کہ دکان بند ہے لیکن جب آپ کہتے ہیں نا کہ ہوگا تو دکان کے شیٹر اوپر جاتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں تو پھر ہو جاتا ہے پھر آپ آگے بڑھتے رہتے ہیں تو اصل کام تو آپ کا اپنا ہے کہ کیا آپ اس پروسس کو انجوائی کر سکتے ہیں جو محبت کا پروسس ہے جو کہ اور سفر کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اور وہ اس وقت بھی ہے جب معاملات بہتری کی طرف چل رہے ہوتے ہیں اور یہ اس وقت بھی ہوتی ہے جب معاملات نیچے کی طرف آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ مجھے بتائیے کہ جب سمندر کے کنارے آپ کھڑے ہوں اور لہریں آپ کی طرف آ رہی ہوں تو کبھی آپ نے ان کو کہا ہے کہ بس یہی رک جاؤ وہ آتی ہیں وہ آپ پس چلی جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ لہریں پھر آئیں گی اور یہ پھر جائیں گی اور یہ پھر آئیں گی انسانوں کا بھی ایک دوسرے کے ساتھ اسی طرح کا تعلق ہے کہ چیزیں آتی رہتی ہیں چیزیں جاتی رہتی ہیں لیکن آپ کا جو یقین ہے دیکھیں سونگ کے بارے میں میں ایک دن بات کر رہا تھا کہ جھولے پہ کوئی بندہ ایسے اوپر گیا ہے تو اب آپ کو کیا پتا ہے کہ کیا ہوگا نیچے آئے گا اور پھر کیا پتا ہے کہ کدھر جائے گا تو پھر واپس تو یہ سارا جو زندگی میں بھی سونگز ہوتی ہیں جھولے ہوتے ہیں آپ کے ایک دوسرے کے ساتھ تو آپ دیکھ نہیں سکتے کہ آگے جھولا کدھر جا رہا ہے اور اس کی ڈریکشن کیا ہے اور اس کی فورس کیا ہے اور اس جھولے کا پھر آگے انجام کیا ہے تو آپ اس کے ساتھ چلتے ہیں زندگی کے جھولے ہیں اور صرف پرسیپشن بدلنے کی بات ہے تو